ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایسا کچھ ہے ویسے دیکھئے پاکستان کی قوم نے پروز مشرب کے خلاف ووٹ استعمال کیا اور ووٹ کسی فرد کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس کے نظریات اور ان کے پالیسیوں کے خلاف تھا لوگ پروز مشرب کے پالیسیوں کے خلاف تھے آج تین سال بعد ہر پاکستانی پیپل پارٹی کی حکومت سے یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے تو پروز مشرب کے پالیسیوں کو مزید آگے بڑھایا برونز حملوں میں اضافہ ہوا بلک وارٹر کی ارگنیزیشن میں اضافہ ہوا حتیٰ کریمنٹ ڈیویس جیسے ان کی لیڈر اور چیپ لاہور جیسے بازاروں میں گمتے پرتے ہیں لوگوں کو شہید کرتے ہیں تو پیپل پارٹی سے ایک طرف یہ گلائے یعنی دوسری طرف تمہیں انگائی ہے اسمان پر یعنی میراج پر پہنچ گئی ہے بے روزگاری ہے بد امنی ہے لیکن جہاں تک قوم کے سورنٹی کی بات ہے اس میں بھی یہ سو پیسد ناکام ہو گئے ہیں اور اب حالت یہاں تک پہنچے کہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت کو کوستی ہے اور صوبائی حکومت مرکزی حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہیں ان کے وزر داخلہ محترم جناب زلفقار مرزا نے اسمبلی فلور پر اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ کون کرتا ہے انہوں نے نام لیا انہوں نے کہا کہ میری سیاسی مجبوری ہے اور ایک بار نہیں اس خدا کے بننے نے تین بار یہ اعلان کیا دیکھیں اس بچارے کے ساتھ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کو جانا پڑا وہ کیا کریں ان کی مجبوریاں تھی لگتا ہے اس کو پکڑنے کے بجائے الٹا اس کو کہا کہ آپ ذرا خاموش کر لے ظاہر بات ہے یہ یعنی حکومت کے خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں ہمارا بھی ان سے یہ مطالبہ ہے ان سے یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اپنے اتحاد کو ختم کر لے دشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ ہمارے لئے سراسر تعوان ہے دیکھیں ان کا اپنا ایک ممبر ہے شیری رامان انہوں نے اسمبلی فلور پہ کہا ہے کہ حکومت جھوٹ بولتی ہے کہ دشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہمارے 38 یا 62 بلین کا نقصان بلکہ اس میں سو بلین سے زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن کیری لوگر بل کا معاہدہ کر کے یعنی یہ جو بلیک وارٹر کا آنا ہے یہ جو ان کے ارگنائے جائے آپ اسی بات پر قائم ہے کہ حکومت خود کر رہی ہے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ماحول بنایا ہے انہوں نے مقابرہ اہم کیا ہے اور ظاہر ہے امریکہ مسلمانوں کی دشمن ہے جو امریکہ کہتا ہے کہ جناب خانہ کعبہ پر بھی ایک سمیر آیا جائے تاکہ یہ اصل کعبہ کو سمجھ دیں میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں کیونکہ اچھے محول میں بات ہو رہی ہے یہ دھماکے آج ہماری حکومت سے نہیں پہلے سے ہو رہے ہیں دوہزار میں امام بارگاہ حیدری پھر امام بارگاہ علی رضا پھر اید ملاد نے ایک طویل سلسلہ ہے یہ کونسا امریکی فوجی ہے جو اس امام بارگاہ میں بیٹھا وا تھا یا کونسا برطانوی فوجی ہے جو اید ملاد النبی کے جلوس میں شریک تھا یا کونسا اسرائیلی فوجی ہے جو داتا دربار میں موجود تھا یا کس اسرائیلی فوجی نے یہ کہا تھا کہ پیر بابا کی لاش کو نکال کے جلانا یا کس اسرائیلی فوجی نے یہ کہا تھا کہ کل جو دھماکہ ہوا ہے وہ لنگر بٹتے ہوئے یہ ذہنی اخراج ہے یہ ایک آپ اس چیز کو مانے یا نہ مانے کچھ کال ادم تنظیموں نے اچھا وہ ہیں بلکل میں اس کو واضح طور پکڑا گیا ہے نا جند اللہ کا آشورہ کے دھماکے میں اچھا یہ شہباز بھٹی صاحب کی ہلاکت کے بعد میں نے ایک اخبار میں پڑا بڑا اخبار کہ او جی کوئی مسلمان ایسا ہوئی نہیں سکتا جو کلمہ لکھے ہوئے پیج کو اس طرح زمین پہ پھیک کے چلا جائے کتنے جہل ہیں یہ لوگ وہ آشورہ کا جو دھماکہ ہوا تھا اس میں جو بوکس تھا وہ قرآنی آیات کا بوکس تھا وہ جو کل دھماکہ ہوا ہے اس میں قرآن رکھے ہوئے تھے علماری میں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یہ اسلام کو سورے سورے چھوڑا ساتھ ان سے پوچھیں کہ یورپ کے سکولوں میں اور کالیجز میں یہ موویز ٹرانسفر کی جاتی ہے اور بچوں کو دکھایا جاتا ہے جب اللہ اکبر کا نعرہ مار کے سر کلم کیا جاتا ہے جو پارلیمنٹ میں سب نے دیکھا ہے اور پھر اس کے اندر ڈیزل ڈال کے رکس کیا جاتا ہے کلمہ تیبہ گا ورد کرتے ہوئے وہ بچہ اسلام قبول کرے گا آپ چلیں میرے ساتھ ہیتروں چلتے باہر نکلنا میں صرف نعرہ تکبیر ماروں گا دیکھنا اگر پانچ منٹ بعد میرے قریب کوئی ہوا تو یا یہ کوئی اور چیز ہے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ کون سے طالبان ہے یہ کون سے طالبان ہے آپ ذکر بار بار سنتے ہیں ان کے ساتھ آئی سائی ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے سپیشل برانچ ہے ساری ایجنسیا ہے میں ایک شیری کیسی سے پوچھتا ہوں کہ کون ہے اس کا دمدار آپ نے کیوں نہیں پکڑا کیوں ان کو عدالت میں پیش کرتا ایک بات ایران میں دماغہ ہوا چوبیس لوگوں اس میں شہید ہو گئے بکو وہاں پورا پکڑا جاتا ہے پانچی دے دی جاتا ہے اور عدالت میں لائے گئے اور ان کو سزا دی گئے گزرشتہ اس طرح چوبیس سالوں میں پندہ ہزار لوگ کراچی میں مارے گئے پندہ ہزار لوگ کراچی میں مارے گئے ذمہ دار کون ذمہ دار کون بتائیں ذمہ دار اس کا کون ہے زہیم خادری صاحب آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے اور جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مرکز اور پنجاب کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی ہے اس طرح کی واقعات اگر ہوتے ہیں تو یہ جو پنجابی طالبان کی اس طرح ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی زبان استعمال نہ کی جائے یہ صبائیت پھیلاری ہے کیا واقعی ایسا ہے پنجاب میں کوئی کیمپس نہیں ہیں طالبان کے وہاں پر میں سمجھتا ہوں جی یہ مزاکہ خیز گفتگو ہے ایکچلی ہوا یہ ہے کہ اپنا رحمان ملک صاحب کے استیفہ کا جو کیا جو انہوں نے کہا کہ استیفہ دیں وہ تو ہی نہیں کہ ایک ممبر دستی صاحب نے دیا وہ ہم پہ ناراض ہو کے بھرس پڑے عرض یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو یقیناً اس قومی مسئلے کو مزید الجھا دے گی اگر کوئی شکس سندھ میں بلوچستان میں سرد میں یا پنجاب میں اس طرح کی کاروائی کرتا ہے اور دہشتگردی کے عمل میں شامل ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو بافکیٹ کر دیں گے نو جو دہشتگرد ہے وہ دہشتگرد ہے وہ ہر جگہ ہے اگر کوئی آدمی جنوبی وزیرستان سے اٹھتا ہے اور پنجاب میں آکے کوئی کاروائی کر دیتا ہے یا پنجاب سے اٹھتا ہے اور جا کے سندھ میں کوئی کاروائی کر دیتا ہے تو کیا یہ لازم ہے کہ ہم حکومتوں میں اس بات پہ لڑ پڑے کہ یہ پنجاب سے آیا تھا آدمی پھر انہوں نے گفتگو کی کہ جی آپ کی پولیس کا مجھے نہیں سمجھا رہی سر بات یہ ہے کہ پکون کرنا اس کو پولٹیکل رنگ دینا خدارہ بند کریں اب سب کو لوگوں کو بٹھائیں یہ ایک نیشنل ایشو ہے کسی پر ڈال کے کسی کو اس کا سپورٹر لیکن ہم نے دیکھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں میاں شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھائی سال بعد میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کہا ہے کہ اے پی سی بلائیں پنجاب میں دہشتگردی کے خلاف مرکزی حکومت کی آپ بات کریں اب سبائی حکومت کو بھی تین سال بعد یاد آیا کہ وہاں پہ بھی اے پی سی کال کرنی چاہیے جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بالکل رابطے میں سب کے ساتھ اور ہم نے جو بھی اویلیبل ریسورسز تھے آپ دیکھیں نا ایک سکیورٹی بورٹ تشکیل دیا گیا پھر ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ فرنزک لیپ بنائی گئی وہ کن کاموں کے لیے بنائی جا رہی ہے پولیس والوں نے بقاعدہ قربانیاں دیں اور اگر وہ پچھلے جو پانچ سات دس ایونٹ پہ جس طرح پنجاب پولیس نے میرے خیال میں بیئیو کیا ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پکٹس پر روک پھر کیوں کہاں جا رہا ہے دیکھیں وزیر داخلہ ان کے پاس کوئی انفرمیشن تو ہوگی جب فلور اپ دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ساؤت پنجاب گڑھ ہے طالبان کا پنجابی طالبان کا کوئی انفرمیشن تو ہوگی وہ انفرمیشن نہیں کہہ رہے وہ صرف پنجاب میں مسلمی کی حکومت کو پیکون کرنا چاہ رہے اور میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ پنجاب تو پھر اچھتیس ازلا کا ایک صوبہ ہے میں ان کی بات کرتا ہوں جہاں پہ وہ موجود ہیں وہ صرف ساڑھے تین کلومیٹر کے ایریا ہے اور اس ایریا میں جو کچھ ہوا ہے بہت ساری دنیا جان رہی ہے صرف خوبصورت ٹائپ بہن کر کسی پر پیکون نہیں کرنا چاہیے ذمہ دار کون ہے اس کا دیکھیں پہلے تو میں مولانا سراج الحق صاحب کی جو بات انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کی حق کو ووٹ نہیں دیئے لوگوں نے ان کی پولیسیز کو ریجیکٹ کیا ایسا بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی ای 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 پی مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی پیپلز پارٹی ای 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 پی اور جو مولانا سراج الحق نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو ووٹ نہیں دیا لوگوں نے ان کی پولیسیز کو جو وارن ٹیروریزم کی پولیسی تھی یہ ریجیکٹ ہوئی ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ای 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 پی اور آل پاکستان مسلمی کی اس وقت پرویز مشرف کی جو فورن پولیسی ہے اس کے اوپر کوئی خاص جھگڑا نہیں ہے بلکہ بین ازیر بھٹو شہید وہ واحد رہنما تھی چنہوں نے لال مسجد آپریشن کی بھی کھلے عام حمایت کی تھی بات یہ ہے کہ ان پولیسیز کے اوپر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے پیپلز پارٹی ہو یا ای 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 پی ہو یا ہم لوگ ہو ہمارے کچھ باتوں کی اوپر بلکل ایک جیسی باتیں ہیں مثلا ہم عورتوں کے حقوق کی اوپر بات کرتے ہیں ہم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم ویکر گروپس کی بات کرنے ہیں مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی دونوں کا یہ ایجنڈا جو ہے وہ کمزور ہے اگر آپ دیکھتے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں سراج الحق صاحب نے کہا تو یہ بات تو ہمیں سراج الحق صاحب سے پوچھنی چاہیے جن کے گھروں سے لوگ پکڑے گات جاتے ہیں چاہے خالد شیخ محمد ہوں یا لیبی ہوں یا جو سارے لوگ ہوں جو انٹرنیشنل ٹیرزم لسٹ میں ہیں بدقسمتی یہ ہے تو جماعت اسلامی آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی سپورٹ کر رہی ہے تالبانیزیشن کو اور دیشت گردی کو یہ جو سارے عقیدے ہیں جس میں کہ عورتیں اگر ڈرائیو کر رہی ہیں تو ان کے اوپر تضاب پھینک دیا جائے اگر جو اپنا اقلیتیں ہیں تو ان کو مختلف قوانین کے ذریعے دبایا جائے یہ وہ عقیدے ہیں جو جماعت اسلامی جن کی مخالفت نہیں کرتی اور ہم نے اب تک خود کا شملوں کی جو خود کا شملوں کی ان کی طرف سے کوئی مزمت کبھی ہم نے نہیں دیکھی بھرپور اسی طرح مسلم لیگ نون کا جو پرابلم ہے جو بات یہ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ انیس سو انانوے سے لے کے آن ورڈ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے براہراس رابطے رہے ہیں اسامہ بن لادن اور ان لوگوں کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی جو موجودہ قیادت ہے ہم نہیں کہتے لیکن بہت لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو سسپیکٹس کے ساتھ براہراس رابطے ہیں یہ ان کا شوق ہے دراصل ان کو پرابلم ہے کہ ان کو نون لیگ جب تک وہ بند پلستر نہ لگا میں آورٹ کر رہا تھا عرض یہ ہے بی بی کہ دیکھیں ٹرررزم کی شکلیں بہت اپنی جگہ پر موجود ہیں انہوں نے جس طرح اس ملک میں ایک نظام کو جو کہ یقین ان امریکن ہجمنی کریٹ کر رہا تھا سپورٹ کیا وہ سپورٹ ایویڈ میں نہیں کہہ رہا یہ امریکن اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ ہم بیس چیزیں بتاتے تھے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ دس پہ یہ ریٹیلیٹ کریں گے کیونکہ وہ کیونکہ وہ نیشنل ایٹرزم میں ہوگی یہ وہ دس نہیں بیس کی بیس پجاب میں ہوں نہیں سن لے نا یہ ادھر ایو لیٹ کے مان لیتے تھے ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں مانتے یہ بات میں دونوں طرف چلتا ہوں رحمان ملک صاحب چونکہ ہماری پارٹی کے وزیر ہیں اور بے شک ان سے ہماری کوئی بھی باتشیت ہو لیکن بہرحال جب فورم پہ ان کا نام آئے گا تو ان کا دفاع کرنا میرا حق ہے صوبائیت کی گفتگو انہوں نے کبھی نہیں کی انہوں نے ذکر کیا اس پمپلٹ کا جس کے اندر تحریک تالبان پنجاب لکھا ہوا تھے لیکن صوبائیت کی ابتداء کہاں سے ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ خوش حیباز شریف کا سٹیٹمنٹ ہے پنجاب حکومت امریکہ نواز نہیں تالبان اور ہمارا موقف ایک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ تالبان کو اپنی پولیسی پر نظر سانی کرنی چاہیے اور صوبے میں دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ یہ کہتے تھے نا صرف ایک لفظ کہ ملک میں دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے تو بات ٹھیک تھی جہاں تک امریکہ سے تعلقات کی بات ہے تو ٹھیک ہے یہ آپ جب کیک کاٹتے ہیں ان کے ساتھ یہ کون کیک کاٹ رہے ہیں یہ شہباز شریف صاحب تالبان اور ہمارا موقف ایک ہے وہ جواب لے لیجی بی بی یہ صفیر ہے نا تو ان سے بالکل آپ یہ تصویر یہ کہتی ہے کہ تعلقات رکھنا تمام ممالک سے شہباز شریف عبریکی کونسٹر جنرل کارمیلا کانرائک یہ کوئی تنکیز نہیں کر رہا چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے متحدہ قادری صاحب صرف ایک بات ختم کر لوں چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے متحدہ قومی مومنٹ ہو چاہے وامی نیشنل پارٹی ہو چاہے پیبلز پارٹی ہو اس چیز سے ہر کوئی آگاہ ہے کہ اس ملک میں نے اگر سیاست کرنی ہے اور بین الاقوامی دھارے میں رہنا ہے تو تعلقات تمام ممالک سے ہوں گے تمام کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا لیکن سپورٹرز کون نے سپورٹرز کون نے بریک لینی ہے بلکل ہم اسی پر مزید بات کریں گے فیصر عزا عبدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ مل کر ہمیں چلنا ہوگا اگر بیرونی دنیا میں ہمیں اپنا سر اٹھا کر اگر چلنا ہے لیکن جو پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں ہو رہی ہیں اور ایک جماعت دوسری جماعت پر الزام لگاتی ہے اور طالبان کو سپورٹ کون کرتا ہے پروموٹ کون کرتا ہے اس پر بات کریں گے مقتصر سے بریک کے بعد